اللہ اکبر اللہ بہن بھائی سچائی میں آپ کے سامنے رکھنا ہوں ایک محبت ہوتی ہے ہونی بھی چاہیے گھر میں بہن بھائی ہے والد میں بہن بھائی دونوں کو محبت ہے ہوتی ہے لیکن اس کو یہ وقت تو پتا نہیں ہوتا کہ میری بہن اس وقت کسی حال سے ہے جو مائیں اپنے بچوں کے سامنے علمیہ کی گائیں بنی رہتی ہیں اسے جو اولاد کو نقصان پہنچ رہا ہے وہ ناقابل بیان وہ کیسے ہیں ایک بچہ ہے شرارت کر رہا ہے بچہ ہے سارا دن اس نے شرارت کی ماں نے کیا تھا اچھا ٹھیک ہے آج آنے کے ترے باپ کو شام میں اگر تجھے بھائی پٹھوایا تو بھائی نام مدل کر رکھتی بچہ تھا باپ کے در سے پہلی سو گیا کہ اس سے پہلے کہ اب وہ آئیں کھانا کھایا آرام کیا اب وہ پہلے لیٹا پوچھا یہ کیسے لیٹ گیا سلمان آج کیسے سو رہا جلدی سو گیا آج آج میں نے درا دیا تھا بہت پریشان درا سامنے کام نہیں کہتا کچھ بھی کہنا نہیں مانتا اب وہ بلے ارے بچے ہے ایسا ہوتا ہے یہ کوئی بات تھوڑی ہے ایسا ہی درائے تھا بات ختم ہو گئی صبح کو اب وہ بیٹے کے اٹھنے سے پہلے چلے گئے بچے نے جو کرتا کل دکھائے کہ وہ ہی آج پھر شروع کر گئی بچہ تو بچہ بچے نے جب پریشان کرنا شروع کیا تو آج امہ اور جاہو جلال ماہ آئی اور کہا آپ نے بابا بھئیوں کی قسم اگر آج تجھے سوتے ہوئے کو نہیں اٹھا کے بٹھوائے تو میرا نام بدل کر رکھتا ہے اس سے اتنا بڑا نقصان پہنچ رہا ہے اولادوں بہت بڑا نقصان ہونا تو یہ چاہیئے تھا کہ دو تماجی خود رسیت کر دی اس کے بعد باپ کا ڈر بٹھاتی اور پھر باپ بھی آتا اور وہ بھی ڈارتا اس سے بات بن سکتی تھی اس سے بات نہیں بننی تھی کہ جو تم نے یہ بات لیے نا کہ آج پٹھوائوں گی اور قسمیں کھانا اور نام بدلواتا اس سے بچوں کی تربیت نہیں تم نے اپنے ڈر تو پہلی بچے سے ہٹا دیا جو بچے پہ تھوڑا بہت ڈر ہوتا کہ اممہ ڈانٹیں گی اممہ پٹھائی کریں گی وہ ڈر تو پہلی ہی ختم ہو گیا تم نے بٹھائی باپ کا ڈر در آپ کا سر پہ رہا نہیں اور تھوڑے سے بڑا ہوئے تو باپ کا ڈر خونتا رہی میں ان والدین سے بھی کہوں گا کہ اپنے بچوں کے سامنے باپ بند کے مت بیٹھو بچوں سے دوست ہی کر لیں اگر بچوں سے دوست ہی کرو گے تو بچے باہر دوست ہی کرنے سے بچے گے اور اگر آپ بچوں سے دوست ہی نہیں کرو گے تو بچے باہر دوست ہی کر لیں اور کہیں نہ کہیں آپ کیوں نہ دعوت کے سامنے کرنا پڑے آج وہ وقت ہے کہ بچوں کے ساتھ دوست ہی کرو بچوں کے ساتھ بیٹھو بچوں کو وقت دو بچوں کے ساتھ کھانا کھاؤ بچے نہ آئے تو کھانا مت کھاؤ انتظار کرو اور بچوں کے مزاج کے مطابق ان کی فرمائی سے بھی پوری کرو آج کھانا آپ کو یہ کھائیں گے آج بھی کیا بنایا کھانا آج بکاؤ دوسری جلال سلمان میں یہ کیا کھانا ہوگا تو ان کے مزاج کبھی کھانا ہونا چاہیے کبھی کبھی ان کو بازار پھینے کے جانا چاہیے اگر تم یہ کام اپنی اولاد کے ساتھ کرتے ہو میرا دعبہ ہے کہ اولاد باہر دوستی نہیں کرسکتے اگر تم بچوں کو دوست بنا کے رکھو گے بچے آپ کی خدمت میں بلکل سرن کو ہو جائیں گے آپ کو ہلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور باہر بھی اگر ہوں گے تو ڈاریں چے گھر آئیں گے نہیں میرے اپنے کھانا میرے ساتھ میں کھاتے ہوئی میں آپ نہیں ہوں گا آپ تو بجا ہوں گا اور جب پہلے ہی بتایا کہ آپ باہر تو بڑے اخلاق سے بیش آتے ہیں گھر میں آتے ہیں جانور بن جاتے ہیں بیٹی کو گالی بیٹی کو گالی بیوی کو گالی ایک عجیب زلزلہ گھر میں آ جاتا جب اپنو آتا ہے تو پتہ یہ چلا بچے آہستہ آہستہ باہر چلے جاتے ہیں بیٹی یہ گھر میں رہ جاتی ہے بیٹے باہر نہیں دل جاتے ہیں رات میں جب آتے ہیں جب اپنو کھانا کھا کے سو جاتے ہیں اس وجہ سے ہمارے بچے ہاتھوں سے کی کرتے ہیں اپنو کیا کہہ رہے ہیں بچے ڈرتے ہوتے ہیں میرے سامنے بولتے ہیں نہیں ہیں تیرے سامنے تو نہیں بولتے ہیں لیکن پیچھے تیری بڑی بخیہ ہوتے ہیں کیونکہ بچوں کی تربیہ نہیں ہیں حضرت حالی رحمت اللہ نے فرماتا ہے کہ شوہر جب شام کے وقت میں اپنے کام سے فارغ ہو کر کیا تھا اور دروازے پہ دستک دیتا اور بینی خندہ پیشاری کے طرح دروازہ کھول کر کہتی ہے سلام علیکم بہت اچھا ہوا آپ آگے میں آپ نے بڑا انتظار کر رہی تھے اور شوہر بھی خندہ پیشانی کے ساتھ جواب دیتے اللہ سبحانہ و تعالی آرش پہ مسکر آتا ہے اور فرماتے دیکھو یہ میرا بندہ میری بندی دونوں آپس میں مسکر آ رہے ہیں تم گواہ رہو میرے کی محبت پہ اتنا عظیم رشتہ آپ تارتار کر دیتے ہیں بچوں کے سامنے بیجوں کے سامنے بیٹیوں کے سامنے گالیاں دینا ایک عجیب نوفان پہ کر دیتے ہیں ایک صحابہ آئے ہارے تھے گئے تھے سفر سے آئے کھانا مانگا بی بی سلاو کھانا لاؤں کھانا لائے لقمہ اٹھایا موں میں لیا موبد نمک بہت تیز غصہ آیا فوراں آبو خیال آیا کوئی باطنے ہاتھ ہے انسان ہے بی بی ہے اللہ کی بندی ہے مافت کرنا کچھ دن کے بعد سال دو سال کے بعد انتقال فرما گئے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے قوام میں دیکھا کچھ اور کیا بجی لیکن اللہ نے بنایا اللہ کے سامنے پیشی ہوئی اللہ نے کہا تُو نے ایک دن میری بندی کو یعنی اپنی بیوی کو میری بندی بنا کے ماف کر دیا تھا جہاں آج میں تجھے اپنا بندہ بنا کے ماف کر دیا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ اور باز مرنبہ یہ ہوتا کہ ماں کی عزت دو لاکھ کے دل میں بڑھ جاتی ہے اور ماں کی عزت ختم ہو جاتی ہے گھٹتی میری ختم ہو جاتی ہے صرف اس بد نمیزی کی وجہ سے آج ہمارے بھائیوں جتنا بھی کچھ گمی ہے وہ ہماری تربیت کی گمی ہے ہم اپنے عام کو نہیں سمار پائے اپنے عام کو نہیں سمار پائے اور دوسروں کے پیچھے محنت کر دے پھر رہے ہیں اتنی ساری ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دوسرے پہ محنت اتنی ہو اپنے پہ اتنی ساری ہو آپ کو دیکھئے آپ کے احلاق کو دیکھے آپ کے معاملات کو دیکھے آپ کی شکل و صورت کو دیکھے آپ کے نباس کو دیکھے لوگ آپ سے جھوٹے آپ سے وجو کرتے آپ کے ہاتھ پہ ویعت ہوتے آپ سے مشورے لیتے آپ سے فیض ہوگا لیکن آپ اس کے پاس سے تو کچھ بھی نہیں آئی جو کچھ تھا آپ نے ختم کر دیا صرف اس لیے ختم کر دیا کہ احلاق سمارے گا احلاق اور معاملات بھی کر دیا جب ہمارے احلاق اور معاملات خرمیں درست گئیں باہر کا کیا عالم ہوگا الامان الحبید اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سے منسزاد عمل کی توفق نصیب ہو اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ باکس میں دعاوں سے نوازیں چینل کو سبسکرائب کریں صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کر دیں